جب نفس نفسی کا عالم ہوگا نہ باپ بیٹے کہا ہوگا نہ بیٹا باپ کہا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی اس فقط اللہ تعالیٰ کا بندہ بڑا پرشان ہوگا لیکن اللہ اس بندے کی مصیبت کو ٹال رہا ہوگا و مصیبت سے نکال رہا ہوگا نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج اس ٹاپک کو ملے کر آیا ہوں ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا رویہ اس کے ساتھ اس کا صلوب اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے کیا حق رکھتا ہے تو المقتصر آپ کے سامنے کچھ بیان ہوگا اور آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گو جو صحیح بخاری کے حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم و اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جس طرح ایک انسان اپنے بھائی کے لئے سگے بھائی کے لئے جب اسے تخلیف میں دیکھتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا تو ایک انسان برداشت نہیں کرتا کہ میرا بھائی تخلیف میں ہو اسی طرح حضور نے فرمایا جب مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے تو غیر نہیں سمجھے بلکہ وہ اپنے بھائی سمجھے جس طرح اپنے سگے بھائی کو سمجھتا ہے اور اس کی تخلیف کو بھی اپنی تخلیف سمجھے اس لئے اس نے فرمایا کہ المسلم و اخو المسلم کے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے آج میں آپ کے سامنے یہ حدیث جو رکھ رہا ہوں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کے لئے کیا ہمارا کردار ہونا چاہئے آگے حضور نے فرمایا بس اس پر ظلم نہ کرے یعنی اپنے مسلمان بھائی پہ وہ زیادتی ظلم نہ کرے اور اس سے ظلم ہی نہ کرے بلکہ ظلم ہونے بھی نہ دے یعنی اگر کہیں دیکھیں کہ مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تخلیف میں تو اس تخلیف کو روکے اس ظلم کو روکے ظلم ہونے بھی نہ دے اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اچھا یہ حدیث جو ہے جاری ساری ہے یہاں پر روکر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا تو ایک تو مختصد دینی ضروریات مثال کے لئے کہ اگر علم نہیں ہے شریعت کا ایک تو یہ پورا کرنا اس کے طرح دنیاوی ضروریات معاشی ضروریات یہ جب بندہ پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاشی طور پر اس کے جو معاملات ہیں ان ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کا ایک حسان حل ہے جو میں آپ کو جس موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ انفرادی طور پر کسی مسلمان بھائی کی ہیلپ کریں گے تو وہ ایک ضرورت اس کی آپ نے پوری کی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا لیکن اگر آپ اسی کو آپ ایک مثال لیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کیمرے میں ہوں آپ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر اپنے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی بھائی کو اگر کپڑے سینہ نہیں آتے اور مسلمان بھائیوں پرشان ہیں کہ بھائی کس طرح میں اس کپڑے کو سی سکتا ہوں تو آپ نے بتایا بھائی کپڑے ایسے سیے جا سکتے ہیں یا کسی مسلمان بھائی کو درخ اگانا نہیں آتا کہ کس طرح کاشکاری ہوتی ہے تو آپ ایک مسلمان بھائی کے ہیلپ کر رہے ہیں اور سے یوٹیوب پر یا اپنے سوشل میڈیا پر آپ نے یوٹیوب پر بتا دیا ویڈیو بنا کر کہ دیکھیں ایک مسلمان بھائی اس طرح سے کاشکاری کر کے اپنے شجرکاری کو میں اضافہ فرما سکتے ہیں تو جو جو مسلمان بھائی یہ ویڈیو دیکھے گا لیکن مانے اس کی ضرورت پوری ہوگی تو آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں صرف ایک کی نہیں پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی ضرورت پوری کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اللہ پھر بھی آپ کی ایک ضرورت پوری نہیں کر رہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی ضرورت پورنے پر آپ کی کتنے ضرورت پوری کر رہا ہوگا تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے میں یہ سوشل میڈیا کا اسی طریقے سے اگر کوئی دینی مسئلہ ہے دینی ضرورت ہے تو اگر آپ ویڈیو بنا کر پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے شرح مسئلہ ایک مسلمان نہیں سکھے گا بلکہ کئی مسلمان سکھیں گے تو ہر مسلمان کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ جب وہاں ان کی ضرورت پوری ہوگی تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہوگا اب اسی طریقے سے حضورت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بھی پوری کرنے گا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئلتوں میں سے ایک بڑی مسئلت کو اللہ دور فرما دے گا کتنی بڑی شان کہ ایک مسلمان کی ہیلپ کرنا مدد کرنا مثال کے طور پر اگر کسی کو راستہ نہیں پتا آپ نے اپنی ویڈیو بنا رہی یوٹیوب پہ کہ بھائی یہ راستہ فلان جگہ سے آسانی سے آپ جگہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ نے ڈال دیا بندہ مسئیبت میں تھا کہ اسے کوئی آسان راستہ نہیں مرلا تھا اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس نے آپ کی بات سنی اور وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ گیا جس وقت اسے پہنچنا تھا تو آپ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا جب آپ نے مصیبت دور کی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ میشر اس بندے کی مصیبت کو دور فرما دے گا تو معلومی چلا کہ مسلمان کی ہیلپ کرنا کسی بھی طریقے سے دنیا بھی یہ دی نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتا اپنے بندے سے کہ اس بندے کی روزہ میشر مصیبتوں کو دور فرما رہا ہوگا جب نفس نفسی کا عالم ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کا بندہ بڑا پرشان ہوگا لیکن اللہ اس بندے کی مصیبت کو ٹال رہا ہوگا وہ مصیبت سے نکال رہا ہوگا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا کب؟ قیامت کے دن سوچی مسلمان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے عیب چھپاتے ہیں میں اسی طرف آتا ہوں کہ غیبت کرنا اسی طریقے سے کسی کے عیب بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا تو کوشش کیجئے مسلمان بھائی کے عیب چھپائیں جب آپ عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عیب چھپائے گا کس دن چھپائے گا؟ قیامت کے دن جب نامعامال کھل رہے ہوں گے سامنے آ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی عیب چھپا رہا ہوگا یاد رکھے گا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے حدیس پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ بچوں سے نہیں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک میرے قریب آئے مجھ سے محبت کرے مجھ سے پیار کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا قدا کرنے کی توفیق دا فرمائے میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ ہر مسلمان بھائی کی ہر ایک مسلمان بھائی کی تو مدد نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا یہ مختلف سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشن ہے جیسے یوٹیوب ہے فیس بوک ہے واتس اپ ہے آپ اس میں اپنی ویڈیو شیئر کر کے اپنے کمنٹ شیئر کر کے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا نہیں کئی مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوں کئی مسلمانوں کو مصیبت سے بچا رہے ہوں تو ایک ضرورت آپ پوری کریں گے تو کئی مسلمانوں کی ضرورت پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی ضروریات کو پورا کر دے گا ایک مسئبت آپ مسلمان کی دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتا نہیں آپ کے ذریعے کئی مسلمانوں کی مسئبت دور ہو رہی ہوگی تو مسلمان جو پرشان ہوں گے وہ پرشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہوگا تو یقین مانے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مسئبت کو ٹال دے گا اور اس کا آسان حل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے کہ ریحان فاؤنڈیشن ریحان اللہ والا بھائی جو کی فاؤنڈر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی ہر مسلمان ایک لاکھ روپے کمائے یعنی کہ جو کہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں عام انسان کا کمانا لیکن اگر وہ یہ ڈیجرل میڈیا یا ڈیجرل لیٹریسی کو سیکھ لیتا ہے تو اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اور آسانی سے وہ ایک لاکھ روپے کما سکتا ہے اچھی انکم کر سکتا ہے تو میں آپ کو بلکل اس طرح کہوں گا کیا آپ آئیں اور ڈیجرل لیٹریسی کو آپ سیکھیں اور اس سے آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے اس سے آپ کے کامیاب ہونے میں اور زندگی کو آسان بنانے میں راستے کھلیں گے اللہ تعالیٰ میں کوئی توفیق ادا فرمائے وما توفیق اللہ بلہ